بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی اطلاع آپ کو ملتی رہے ویچو کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لوکڈاؤن میں نرمی بہت قطرناک ثابت ہوگی جس سے مغات میں تیزی آ سکتی ہے کئی ممالک میں معایشی مشکلات ہیں تمام ممالک کو لوکڈاؤن میں نرمی سے متعلق بہت ہی اتیاد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ لوکڈاؤن میں نرمی سے متعلق حکمت عملی بنانے کے لیے کچھ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاہم کئی ممالک خود ہی شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ببندی ہٹانے کی تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹر ٹیڈرس نے کہا کہ یہ ابھی ممالک میں وبا کے کیسز کچھ کمی آئی ہے تاہم افریقہ سمیت دوسرے ممالک میں کرونا کیسز بہت تیزی سے بڑھے ہیں بازیہ رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا پر میں ایک لاکھ دو ہزار سے زائد افراد ہلاک اور ستارہ ہزار سے زائد متاثر ہو چکے ہیں امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تدار پانچ لاکھ دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ میں مسلسل ستہ ساتھ میں روز بھی ایک ہزار دو سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور مچموع تعداد اٹھارہ ہزار ساتھ سو سے تجاوز کر گئی ہے فرانس میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے تیرہ سو اکتالیس افراد ہلاک ہوئے اور مچموع تعداد تیرہ ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اٹلی میں کرونا سے مواد کی تدات 18800 سے تجاوز کہہ گئی ہے 24 گھنٹے میں مزید 610 افراد ہلاک ہوئے اور 147000 سے زائد مریض مقصف حسبتالوں میں موجود ہیں